سپریچول سائنس اس وقت ایک حقیقت ہے روحانی سائنس تو روحانی سائنس کیا ہے جس طرح دنیا میں ظاہری سائنس کے قوانین ہیں اسی طرح مولا کی روحانیت کے قوانین ہیں روحانی سائنس ہے جیسے اس دنیا کو جیسے خدا قرآن میں کہتا ہے وسیعہ کرسی یحس سماواتی والارض اس کے آسمانوں اور زمین کو اس کی کرسی نے یعنی امام کی روح نے گھیر کر رکھا ہے سائنس آپ کو یہ ورجن نہیں بتائے گی وہ آپ کو گرابیٹی اور دوسری چیزیں بتائے گی لیکن اس کائنات کو کنٹرول میں جس چیز نے رکھا ہے وہ نفس کلی یا امام کی عظیم روح ہے اور جس طرح سے ظاہری سائنس میں کوئی ایکسپریمنٹ کے لیے کوئی لیبورٹری ہوتی ہے کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ اپنی تھیوریز کو جا کر پریکٹیکلی ان کو ٹیسٹ کرتے ہو تو اسی طرح انسان کی اپنی ذات ایک باطنی لیبورٹری ہے جس میں وہ سپریچل سائنس کی تمام چیزوں کو ٹیسٹ کرتا ہے اب دیکھیں سائنس میں یا دنیا میں جو چیز باہر ہے قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق وہ سب کے سب روحانی طور پر ہمارے اندر ہے جس طرح کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ مایکروکوزم ہے اور یہ دنیا جو ہے وہ مایکروکوزم ہے یہ کائنات کبیر ہے اور انسان کائنات صغیر ہے مولا مرتضی علی کا ایک قول ہے کہ اعتا سبو انکا جرمن صغیر فی کنتوالعالم الاکبر کہ انسان کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے جبکہ تیرے اندر زمین و آسمان کی تمام حقیقتیں لپیٹی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ظاہری طور پر اس کائنات میں جو بھی ہے مٹیریلی ایکسٹینڈڈ فارم میں وہ سب کا سب سپریچولی ٹارٹیکلز کی صورت میں ہمارے اپنے اندر ہے اسی لئے ہم چھوٹی دنیا ہیں اسی لئے ہم پرسنل وارڈ ہیں یا کائناتیں صغیر ہیں چھوٹی دنیا ہیں اگر ہمارے اندر سب کچھ ہے اس کا مطلب ہمارے اندر ایک باطنی لیبورٹری ہے روحانی سائنس کے جو بھی تھیوریس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا وہ ہم اپنے باطن میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی نے فرمایا کہ مرید اور مرشد کیلی فون کے دو سیروں کی مانند ہے جب تم ہمیں یاد کرتے ہو تو ہم بھی تمہیں یاد کرتے ہیں یا مولا نے فرمایا کہ تم چاہو ترقی کرو روحانی طور پر تو تم پیر سغردین جیسے بن سکتے ہو تم پیر حسن قبیردین جیسے بن سکتے ہو اگر مولا نے ہمیں یہ بڑے بڑے اصول دے دیا ہیں تو ان اصولات کو ٹیسٹ کرنے کی جو انٹرنل لیبورٹری ہے وہ ہماری اپنی شخصیت ہے اور عبادت سے علم سے فرمان برداری سے ہمارے اندر وہ روحانی بلندی ہمیں حاصل ہوگی جس میں ہم یہ تجربہ اپنے اندر کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں سائنس نے ٹی وی ایجاد کیا ہمارے دل کے اندر ایک ٹی وی ہے اگر ابھی ہم آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی سکرین پر کوئی چیز امیجن کریں تو ایک مووی چل سکتی ہے آپ مولا نے حضر امان کے ریسنٹ دیدار کا تصور کریں آپ کے دل کی پردے پر وہ مووی چل سکتی ہے آپ کا انسان کا ذہن جو ہے وہ آل موسٹ ایک کمپیوٹر اور کیلکیولیٹر جیسے آئی ہے تو انسان کے اندر جو صلاحیتی ہیں وہ پوری دنیا سائنس رفتہ رفتہ ان کو مادی چیزوں کی صورت میں سامنے لا رہی ہے لیکن وہ تمام قوتیں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں اسی لئے انسان ایک باطنی لیبورٹری ہے جہاں سپریچول سائنس کی تھیاریز کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ مرید اور امام کے رشتے میں جب مضبوطی آتی ہے تب یہ چیز ممکن ہے جس طرح ظاہری سائنس میں دنیا کی بیماریوں کا علاج ہے اسی طرح سپریچول سائنس میں انسان کی روحانی اور اقلامی بیماریوں کا علاج ہے مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے سمون بکمن امیون فهم لا یرجعون دہرے ہیں گنگے ہیں پس اندرے ہیں اور یہ خدا کی طرف نہیں لوٹتے ہیں تو ہم مسلمان بڑی آسانی سے یہ تشریح کر لیتے ہیں کہ یہ تو کافروں کی بیماریاں ہیں خدا نے ان کو بہرہ کہا ان کو گنگا کہا ان کو اندہ کہا اور وہ لوگ خدا کی طرف نہیں جا سکیں گے لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ قرآن میں شفا ہے تو قرآن میں اگر شفا ہے تو وہ قرآن پڑھنے والے اور اس کے ماننے والوں کے لیے ہے نہ پڑھنے اور نہ ماننے والوں کے لیے نہیں ہے اگر قرآن شفا ہے تو پھر بیماری بھی اسلام کے اندر ہوگی مسلمانوں کے دل میں بیماری ہوگی اسی لیے قرآن شفا ہے تو اس شفا خانے سے موزون دوائی جو ہے وہ جب ہمیں مل جائے تو ہماری اخلاقی اور روحانی بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو بہرے ہیں گنگے ہیں پس اندے ہیں بہرہ کون ہے جو امام کے کلام کو روحانی طرح پر ابھی سننے کے قابل نہیں ہوا ہے یا جو علم کی حکمت کی باتوں کو نہیں سنتا ہے اس نے اپنے آپ کو وہ بہرہ نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی بہرہ نہیں ہے یا جو پیدائشی بہرہ ہیں ان کی یا کسی حادثے سے کوئی بہرہ ہو گیا ہے وہ اور بات ہے ہمارے کام ہیں لیکن ہم کو اس سے مولا کے عشق کی جتنی باتیں سننی چاہیے علم و حکمت کی جتنی باتیں سننی چاہیے اگر وہ ہم نہیں سنتے ہیں تو ہم بہرے ہیں اور جو بہرہ ہوتا ہے وہ آتومیٹیکلی گھنگا ہوتا ہے کیونکہ جس کے کام کام نہیں کرتے اور اس نے کبھی بھی مولا کی شان میں یا گھر میں کوئی بات نہیں سنی اگر ایک بچہ پیدائشی طور پر کسی وجہ سے بہرہ ہے تو آپ دیکھیں گے وہ آتومیٹیکلی گھنگا ہوگا اس کے بولنے کے ووکل کارڈ وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر وہ نہیں بول سکے گا اس لیے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے تو جو بولنے کی طاقت ہے وہ سننے سے آتی ہے کانوں کے ذریعے سے آتی ہے تو نہ صرف اسے فرماتے ہیں کہ جسمانی طاقت کے لیے جسمانی خورات آپ مو سے کھاتے ہیں روح اور عقل کی طاقت کے لیے علمی اور روحانی خورات آپ کان سے لیتے ہیں مولا کی صفات کو سنتے ہیں علم کی باتوں کو سنتے ہیں حکمت کو سنتے ہیں تو وہ خورات کان سے آتی ہے تو اگر کوئی دنیا میں اپنے آپ کو بہرہ رکھتا ہے مولا کی صفات کو نہیں سنتا علم کو نہیں سنتا حکمت کو نہیں سنتا تسبیح ذکر عبادت سے زیادہ لگا نہیں رکھتا تو کان رکھنے کے باوجود وہ بہرے جیسا ہے اور جب وہ بہرہ ہے تو وہ آٹوماتیکلی گونگا ہوگا اس کو پھر مولا کی صفات بیان کرنے بھی نہیں آئیں گی روح اور عقل کے متعلق بات کرنا بھی نہیں آئے گا چونکہ اس نے اپنے روحانی کانوں سے کبھی یہ سنا ہی نہیں ہے تو ایسے میں اگر ایک شخص دنیا میں خدا نہ خواستہ بہرہ اور گونگا ہو تو آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ بہت ساری چیزوں کو انجوئی نہیں کر سکے گا تو اس لئے خدا کہتا ہے دہرے ہیں گونگے ہیں پس اندھے ہیں اور یہ خدا کی طرف لوٹ نہیں سکتے تو ہم مسلمانوں کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ ساری بیماریاں کافروں کی ہیں ہم سب اپنے اپنے لیول پر روحانی طور پر اخلاقی طور پر علمی طور پر بیمار ہیں اور ہم کو اپنے روح کی دوا کرنی ہے تو سپریچل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح جسم کی بیماری ہے اسی طرح روح کی بیماری ہے اس لئے ہمارے پیروں اور بزرگوں نے امام کو طبیب روحانی کہا ہے امام سلطان محمد شاہ کا بھی ایک فرمان ہے کہ اگر تم کو کوئی جسمانی بیماری ہے تو دنیا کے بیکٹر کے پاس جاؤ ہم تمہاری روح کے طبیب ہیں تو روح کے طبیب جب روح کی بیماری ہے تو روح کی تبابت بھی ہے اور روحانی طبیب کو نہیں بلائیں گے تو روح کی بیماری کیسے پتا چلے گی مولا نے فرمایا کہ تم اپنی روح کی نبز کو دیکھو کہ تمہارے دل میں بس بسے چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں تو روح کی نبز کہاں ہے کون بتا سکتا ہے یہ ہماری اپنی پوری ہستی ہے ہمارا دل ہے اور اس پر جو حالات گزرتے ہیں وہی ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں یا ہم صحت مند ہیں اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں تو یہ روحانی سائنس ہے اور دین کے اندر روحانی سائنس جو ہے وہ ہمیں بہت ساری باتوں کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے موسیقی